بچوں بھاگ دینے کا تیسرا ادھارن آپ کے سامنے ہے ادھارن کرمانگ 35 اور اس میں ہمیں بھاجے کی روپ میں دیا ہوا ہے 4x3 رن 5x رن 9 اور بھاجا کی روپ میں ہمیں دیا ہوا ہے 2x دھنے یہ جو آپ کا سوال ہے وہ باقی دونوں سوالوں سے تھوڑا سا الگ ہے اس کے پہلے جو دو پرشنہ آپ نے حل کیے تھے وہاں پر آپ کے بھاجا کا گنانگ ایک ہی تھا یہاں پر بھاجا کا گنانگ دو ہے تو ہمیں کچھ الگ سے تھوڑا کرنا ہوگا اور دوسری چیز جو پچھلے پرشن میں بھی آپ نے دیکھی تھی کہ یہاں پر ایک سیخات تین ہے اور یہاں پر ایک سیخات ایک ہے بیش میں ہمیں ایک پد اور شامل کرنا ہوگا ایک سیخات دو والا چونکہ یہاں پر ہے نہیں اس لئے ہم اس کا گنانگ شن رکھتے ہوئے سے شامل کریں گے تو ہمارا جو نیا بھاجے ہوگا وہ ہوگا 4 ایک سیخات تین رن شن ایک سیخات دو یا ایک سور یہ ہمارا بھاجے ہے اور ہم اس کے دیچے ایک لمبی سے تھوڑی لائن کینچ لیں اور پھر یہاں پر ہم لکھیں کہ ہمارا بھاجک کیا ہے اب دیکھ رہے ہیں بھاجک کے روپے ہیں دو ایکس دھن ایک دیا ہوا ہے دو ایکس دھن ایک اس کے لئے کہ ویاستہ ہے کہ جو ہمارا بھاجک ہے اس میں سب سے بڑی گھات جو ہے چرکی اس کا گڑانک ایک ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم پورے بھاجک کو دو سے بھاجت کرتے ہیں یا ایک بٹے دو کا اس میں گڑان کرتے ہیں تو ہم کو دو ایکس دھن ایک میں یاد ہم ایک بٹے دو کا گڑان کیا ہے تو ہم کو ملے گا ایکس دھن ایک بٹے دو اب اس چیز کا جو ہم نے یہ جو یہاں پر ہم نے ایک بٹے دو سے گڑان کیا ہے تو اس کا اپیوگ ہم آگے بھی کریں گے یاد ہم نے بھاجک کو آدھا کیا ہے تو ہمارا بھاج بھی آدھا ہوگا اس کام کو ہم انت میں کریں گے تو اب ہمارے پاس وشلن یہاں پر ایک بٹے دو ہے وشلن ایک بٹے دو ہے دھان ایک بٹے دو اس لئے اس کا پراورتی جو ہوگا وہ ہوگا رین ایک بٹے دو اور یہی ہمارا سنشودیت بھاجک بھی ہوگا تو ہم اسے لکھ لیں سنشودیت بھاجک رین ایک بٹے دو ہم پورے پد میں رین ایک بٹے دو کا بھاگ کریں گے اور یہاں ہم پھر ایک کام کریں گے چونکہ یہاں پر کیول ایک پد ہے سنشودیت بھاجک میں اس لئے اندھ کے ایک پد کو ہم شیش فل والے کالم میں الگ سے لکھ دیں گے اور یہاں پر ایک بھاجک ریکہ کھیج دیں گے جو دونوں کو الگ کرتی ہے اور پھر اگلا جو ہمارا چرن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہاں پر جو گھڑانک کے چروں کے ان گھڑانکوں کو ہم ان کے چینوں کے ساتھ لکھ لیں تو سب سے پہلے ہمیں دھن چار ملے گا یہاں رین شنی ملے گا یہاں رین پانچ ملے گا اور اسے بھی چاہیں تو آپ سیدھے سیدھے یہاں لکھ سکتے ہیں رین نو اب آپ کے سامنے کیول سنکھیاں ہیں بھاجی میں بھی اور بھاجک میں بھی اور جیسا کہ آپ نے پہلے کے سوالوں میں دیکھا تھا کہ جو پہلا گھڑانک ہوتا ہے وہ ہی ہمارے اتر کا پہلا بھاگ ہوتا ہے اپنے چینے سے ہی تو اس کو ہم یہاں پر لکھیں تو ہمیں دھن چار پہلے بھاگ فل کے روپ میں پراپت ہوگا اب اس کو اپیوگ ہم آگے کے پد کو نردھاریت کرنے کے لئے کریں گے تو اس پرنام میں دھن چار میں ہم رین ایک بٹے دو سے گناہ کریں تو ہمیں پراپت ہوگا رین ایک بٹے دو گلی چار یعنی چار کا آدھا ہو جائے گا اور رناتمک ہوگا تو ہمیں رین دو پراپت ہوگا اس رین دو کو ہم یہاں لکھیں اور اس کے ساتھ یوگ کریں تو رین دو اور رین شنے ہم کو ملے گا رین دو کے روپ میں یہ جو رین دو آیا وہ ہمارے بھاگ فل کا دوسرا حصہ ہوگا اب اس رین دو کو اپیوگ ہم پھر سے اس کے ساتھ گناہ کر کے کریں گے آگے کپت پرات کرنے کے لئے رین دو میں ہم رین ایک بٹے دو کا گناہ کریں تو ہمیں ایک ملے گا جو کہ دھناتمک ہوگا ہم اسے ایک کو یہاں لکھیں دھن ایک کو اور اس کے ساتھ اسے حل کریں تو ہمیں ملے گا رین چار اس رین چار کو جب ہم نے یہاں لکھا تو یہ ہمارے بھاگ فل کا تیسرا حصہ ہوگا رین چار کا گناہ رین ایک بڑے دو کے ساتھ کریں تو ہم کو دھناتمک سنکھیں ملے گی اور وہ ملے گی دو دھن دو ملے گا ہمیں دھن دو رین نو کے ساتھ مل کر رین ساتھ ہمیں دے گا یہ رین ساتھ جو ہے وہ شیش فل ہے اور ہمارا پرنام جو ہمیں پرابت ہو رہا ہے وہ دھن چار رین دو رین چار کے روپے مل رہا ہے جس میں ہمیں چروں کا بھی شامل کر رہا ہے ایک بات جو ہم نے آپ سے پہلے کی تھی کہ ہم نے بھاڑک کو آدھا کیا تھا بھاڑک کو آدھا کرنے سے جو ہمارا بھاگ فل ہے وہ بھی آدھا کرنا ہوگا تو جو سنکھائیں ہمیں مل رہی ہیں یا تو ہم ابھی اس کا آدھا کر دیں یا چروں کو لگانے کے بعد ہم اس کو آدھا کریں گے اب جب ہم چر لگانا چاہیں گے تو آپ دیکھئے گا کیا چر ہوگا پہلا والا آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیخہ تین ہے اور بھاڑک میں ایک سیخہ ایک ہے نشی طرف سے جو پرنام ہمیں پرابط ہوگا وہ پہلا جو بد ہوگا وہ ایک سیخہ دو کی روپ میں ہوگا تو ہم اسے چار کے ساتھ شامل کریں تو ہمیں ملے گا چار ایک سیخہ دو رین دو ایکس رین چار اب ہم چونکہ یہاں پر بھاڑک کو آدھا کیا تھا ہم نے بھاڑک فل کو بھی آدھا کریں گے تو ان سبھی گنانکوں کا آدھا کریں تو چار کا آدھا ہمیں ملے گا دو اور ایکس ورک کا ایکس ورک ملے گا اس رین دو کا آدھا کرنے پر ہمیں ایک ملے گا اور رین دو ایکس کی جگہ ہمیں صرف رین ایکس ملے گا اور یہاں چار کا آدھا کرنے پر ہمیں پھر سے رین دو ملے گا تو یہ جو پرنام آپ کو پرابط ہوا وہ ہمارا بھاڑک فل ہے اور شیش فل کے روپ میں آپ کو رین ساتھ پرابت ہوتا ہے یہ شیش فل اور یہ ہے آپ کا بھاگ فل دیکھا بچوں آپ نے یہ سوال پہلے کے سوالوں سے تھوڑا سا لگتا یہاں پر آپ کے پاس بھاجک کے روپ میں ایک ایسی سنکھیہ تھی جس کا گنانگ ایک سے ادھیک ہے اور جو ہماری شرط تھی وہ یہ تھی کہ گنانگ کا جو سب سے بڑی گھات والا گنانگ بھاجک ہے چر ہے اس کا گنانگ ایک ہونا چاہیے تو ہم ایک بنانے کے لئے پورے بھاجک کو دو سے بھاگ دیئے تھے ایک بڑے دو سے گنانگ کیے تھے اور اس کے لئے ہم نے اندھ میں جو ہمیں بھاگ فل پرابت ہوا تھا اس کا بھی گنانگوں کا آدھا کیا تو ہمیں پرابت ہوا دو ایکس ورک رین ایکس رین دو جو ہمارے اس پرشنے کا حل ہے جو اس بھاججے میں اس سنکھیہ سے بھاگ دینے پر پرابت ہونے والا پرنام ہے اور اس طرح سے آپ اس کو چاہے تو حل کر سکتے ہیں